بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا 0-345-523-4518 محمد شپید تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر دو ٹھیک ہے اگر تم مجھے دھمکی دے رہے ہو تو میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں ہاں اس میں کوئی شک نہیں اگر تم نے یہ حویلی واپس لے لی جس طرح بھی بند پڑا یہ تمہاری ذمہ داری ہے تو میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا لیکن اس کے لیے بھی ایک وقت کا تائین ہونا ضروری ہے وہ وقت جب میرے بیٹی کے بالوں میں سفیدی نہ آ جائے سمجھ گئے نا تم پھر اس دیکھنے کہا اور ناظر نے سوچا کہ اب یہاں رکنا بیکار ہے تقدیر کا فیصلہ اسے معلوم ہو چکا تھا اور اب اس فیصلے کے خلاف جنگ کرنا تھی وہ افسر جیسا وہاں سے باہر نکلا دروازے کے باہر پدم رکھا ہی تھا کہ ایک طرف سے آہرٹ سی سنائی دی اور شیش کی آواز اس نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا اور ایک ناظر نے پہشان لیا وہ فرخندہ ہی تھی وہ جس سے اس نے ساری زندگی ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا جسے اس نے اس کائنات میں سب سے زیادہ چاہا تھا فرخندہ کے جہرے پر جو ادافی دوڑ رہی تھی اس نے ناظر کے دل کو دکھی کر دیا وہ آہستہ آہستہ اس کی جانب پڑا اور اس نے کہا فرخندہ تم یہاں اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا ناظر فرخندہ وہاں میں تمہاری اور ابو کی ساری باتیں سن چکی ہوں فرخندہ دکھی لہجے میں بولی فرخندہ انسان کی تغبیر بھی کیا چیز ہے جب کچھ چھننے پر آتا ہے تو سب کچھ ایک ہی لمحے میں چھن جاتا ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے فرخندہ اگر تم نے فیروز بیک کی بات سن لی گفتگو سن لی ہے تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وقت کس طرح میرے خلاف ہو گیا ہے نادر تم وقت سے جنگ نہیں کرو گے فرخندہ میں جذباتی باتوں سے گریس کر رہا ہوں میں کیا کہہ سکتا ہوں اس دنیا میں میرے دن سے لاکھوں انسان مارے مارے پھیرتے ہیں کون کیا حاصل کر لیتا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم نادر نادر میں نے بھی زندگی بھر تمہیں ہی دیکھا ہے تمہیں ہی سوچا ہے تمہیں ہی چاہا ہے اور تمہیں ہی پانا چاہتی ہوں نادر کیا ہماری زندگی کے خواب اس طرح چھن جائیں گے ایسا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا فرخندہ میں اگر تم سے یہ وعدہ کروں کہ میرا انتظار کرنا تو اس وعدے کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی نہیں نادر انسان پہلے ہر چیز کی بنیاد رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ کچھ کہتا ہے یہی میں کہنا چاہ رہا تھا تو تمہیں بنیاد رکھنا ہوگی مطلب اس سے وعدہ کرو یہ وعدہ تمہارے دل میں عظم پیدا کرے گا اور اگر سچائیوں کی قطع ہوتی ہے تو پھر نادر ہماری فتح ضرور ہوگی تم یقین کرو نادر ہماری فتح ضرور ہوگی یہ سب جذباتی باتیں ہیں فرخندہ ہم شاید یہ نہ کر پائیں گے نہیں نادر خدا کے واسطے ایسا نہ کہو ہم لوگ ذہنی طور پر ایک دوسرے کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے اور اگر تیروز بیک صاحب نے تمہیں مجبور کیا تو نادر میں آخری حد تک کوشش کروں گی کہ وہ مجھے مجبور نہ کر پائیں میری جذب جہد اگر دم توڑ گئی تو میں خود بھی دم توڑ دوں گی نہیں فرخندہ ایسا مت کہو نادر ایسا کہنا پڑ رہا ہے مجھے تم مجھے کوئی آج کوئی جلاسہ نہیں دے رہے تمہیں یہ جلاسہ مجھے دینا چاہیے نادر میں تو عورت ہوں لڑکی ہوں بے بس ہوں لیکن پھر بھی میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس وقت تک جب تک میں جذب جہد کر سکتی ہوں کرتی رہوں گی اور اگر میرا باپ اس بات پر طل جاتا ہے کہ وہ مجھے موت ہی کی آگوش میں تھا گیل دے تو نادر یہی سنا ہے مہنے دنیا کہ دنیا میں محبتوں سے مایوس رہنے والے بلاخر آخرت میں ایک دوسرے کو پا لیتے ہیں مجھے تلاش کر لینا نادر موت کے بعد مجھے تلاش کر لینا سمجھ رہے ہونا میری بات نادر کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے فرخندہ کی آواز بھی لرز رہی تھی پھر اس نے خود کو سمالتے میں کہا زیادہ وقت میں یہاں نہیں رکھ سکتی میں نہیں چاہتی کہ ابو کو میری کسی بات پر غصہ آئے ابھی میں نے ان کی کسی بات پر کوئی اعتجاج نہیں کیا ہے میں جانتی ہوں مجھے طویل اعتجاج کا دور قبول کرنا پڑے گا لیکن نادر میں کروں گی تم اتمنان رکھو میں آسانی سببو کی بات نہیں مانوں گی ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے فرخندہ تو میں بھی کوشش کروں گا کہ ایک بار پھر اپنی کھوئی ہوئی زندگی حاصل کر لوں میں جانتی ہوں نادر ابو لالچی آدمی ہے حالانکہ سوچنے کا انداز ہے اگر وہ مجھے کسی دولتمند گھرانے میں پہنچا دیں گے تو انہیں کیا مل جائے گا بس انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے لیکن نادر میں تم سے ناؤمید نہیں ہوں میں جانتی ہوں تم اپنی تقبیر کے سارے ستارے پھر سے روشن کر لوگے میں جانتی ہوں نادر اچھی طرح جانتی ہوں اور نادر میں گہری ساسی فرخندہ نے اسے خدا حافظ کہا اور واپس چل پڑی نادر چند لمحات اسے دیکھتا رہا فرخندہ سے وعدہ تو کر لیا تھا لیکن زندگی کے لیے کوئی ایسا ساتھ کوئی ایسا سہارہ نہیں تھا جس کی بنا پر وہ یہ سوچ سکتا کہ وہ بہت جلد اپنا کوئی مقام حاصل کر لے گا بہرحال اس کے بعد وہ واپس حسین شاہ کے گھر کی جانب چل پڑا تھا احسر حیات غم و اندو کی تصویر بنا بیٹھا ہوا تھا ماضی کے واقعات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے یوسف حیات خان نے در حقیقت اپنی اولاد پر ظلم کیا تھا بچپن سے ماں کا سایہ سیل سے اٹھ چکا تھا لیکن اس کے بعد دونوں بچوں کو کوئی محبت نہیں مل سکی بس جس طرح میں چشم پشم زندگی گزاری گئی دونوں بھائی ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے ماں کی کمی قیسر حیات نے پوری کرنے کی کوشش کی اور باپ کی جگہ تو خیر بور نہیں لے سکتا تھا کیونکہ باپ زندہ تھا لیکن اپنے چھوٹے بھائی کی ایک ایک چیز کا خیال رکھنا اس کی فطرت بن چکی تھی اور یہ اس کی کاوش تھی کہ نادر نے ایک پر مصرد زندگی بسر کی اور تعلیم میزان میں آگے بڑھتا ہوا بلا آخر یہاں تک پہنچ گیا لیکن حالات میں کچھ اس طرح کروٹ ببلی کے قیسر حیات بھی حیران کھڑا رہ گیا اس نے قربو جوار میں دیکھا تو اسے کوئی بھی ایسا نظر نہ آیا جن دونوں بھائیوں کو اپنی پناہ میں لے سکے اور پھر یہ وقت بھی ایسا نہیں تھا دونوں کریل جوان تھے بلکہ خصوصی طور پر نادر حیات میں جو قد و قامت نکالا تھا وہ قابل دیر تھا انتہائی شاندار قد اور بہترین جسامت کا مالک دیکھنے والے کی نگا اس پر ٹھہر نہ پائے ایک کریل جوانوں کو کسی سے مدد مانگتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن قیسر حیات پرچانک جو جھٹکا لگا تھا اس نے اس کے ہوش ہوگا چھین لیے تھے سمجھنے کا کوئی ذریعہ تو ہوتا یہ اندازہ نہیں تھا کہ یوسف حیات نے ایسا گل کھلایا ہے کہ کہیں کوئی راستہ ہی نہیں رہا اب جب حویلی پر قبضہ ہو چکا تھا اور قبضہ بھی ایک ایسے شخص کا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شیطان بھی شاید اس سے مشورے لے لے کر شیطانیت کرتا ہو بہرحال ساری باتیں اپنی جزا تھیں اور اب یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی کی تعلیم کہاں سے جاری رکھ سکے گا یا پھر فیروز بیک جس کے بارے میں پہلے بھی قیسر حیات کے خیالات اچھے نہیں تھے لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ فرقندہ ایک بہت ہی نفیس لڑکی اپنے باپ اور بھائی سے بلکل مختلف اور اگر وہ ان کی زندگی میں شامل ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے وہ اسے اپنے خاندان میں بڑی خوشی سے قبول کر سکتے تھے اور اس وقت فیروز بیک یہ جانتا تھا کہ حویلی والے کس حیثیت کے مالک ہیں بلکہ یقینی طور پر فیروز بیک نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ بلاخر یوتیف حیات اپنی برائیوں سے باز آ جائے گا اور اس کے بعد حویلی دونوں بھائیوں کے پاس ہوگی کیونکہ پشتوں سے اس حویلی کی ساتھ بڑی چلی آئی تھی اس لئے کوئی اس گرے وقت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ جو کہتے ہیں کہ ہاتھی لاکھ لیے پھر بھی سوا لاکھ کا تو حویلی والوں کے بارے میں یہ خیال تھا اس کا البتہ جب فیاض حسین نے حویلی کے بارے میں اپنے کاموں کا آغاز کیا تو صورتحال لوگوں کے علم میں آئی اور لوگ دانتوں میں انگلی دبا کر رہ گئے جتنے موں اس بھی باتیں اگر نادر حیات کا انتظار نہ ہوتا تو قیسر حیات لوگوں کے تانوں سے تنگ آ کر نوابپور چھوڑی دیتا اسے اپنے بھائی کا انتظار تھا اور اب وہ یہ بھی جانتا تھا کہ نادر حیات کہاں گیا ہوگا لیکن اس کے دل میں افسردگی کے سوا اور کچھ نہیں تھا نادر کو کسی طور تسلی نہیں دی جا سکتی تھی جو کہ خواب نہیں دکھائے جا سکتے تھے وقت نے اب بھی بلکل نیا روح اقتیار کیا تھا قیسر جانتا تھا کہ پھروز بیک کس طرح نادر کے ساتھ پیش آئے گا اور جب نادر حسین شاہ کی دیوڑی میں داخل ہوا تو ایک لمحے میں اس کا اندازہ لگا لیا کہ جو کچھ اس نے سوچا وہی سچ ہے نادر کے چیرے پر مایوسی کی لکی نے کھچی ہوئی تھی قیسر حیات کے پاس آ کر وہ خاموشی سے چار پائی پر بیٹھ گیا تو قیسر حیات نے مدھم لہجے میں کہا میں جانتا ہوں کہ تم پھروز دیکھ کے گھر گئے ہوگے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ مکار سترت پھروز دیکھنے کیا کہا ہوگا لیکن میرے بھائی ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے اور ہم اپنے ایمان کا یہ سب ہی چھوڑنا نہیں چاہتے وقت سے جنگ کرنا ہوگی ہمیں ایک بار پھر نواپور آ کر اپنی ساتھ بحال کرنا ہوگی آج جو دنیا ہمارے بارے میں کہہ رہی ہے ہم اس دنیا کو جھوٹا ثابت کر کے دکھائیں گے ہم اسے بتائیں گے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں مجھے غم نہیں ہے بھائی جان اور میں آپ کی بات سے سو فیزت اتفاق کرتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ اب ہمیں نواپور میں قیام نہیں کرنا چاہیے جب تقدیر نے آزمانے کا فیصلہ کری لیا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ تقدیر کا خود اپنا فیصلہ کیا ہے ہمارے بارے میں میں تم سے اتفاق کرتا ہوں تو بہتر یہ ہوگا کہ اب اس بیچارے غریب آدمی کے شانوں پر بوش ڈالنے کے بجائے ہم یہ جزا چھوڑ دیں کہا جائیں گے شہر واپس یہ بات میں اچھی طرح جانستا ہوں بھائی جان کہ میں ساپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکتا حالات مجھے اب بالکل اس کی جازت نہیں دیتے لیکن جو عجیب خرج مجھے بھیجا جاتا رہا ہے میں نے اسے غلط طریقے سے کبھی خرج نہیں کیا بہت کم لوگوں سے شانہ سائی رکھی ہے صرف ضرورت کے طابق اخراجات کیے ہیں بینک میں جو اکاؤنٹ ہے اس میں تھوڑی بہت رقم رکھی ہوئی ہے کم از کم وہ ہمارا اتنا ساتھ دے سکتی ہے کہ ہم اپنے مستقبل کے بارے میں مناسب فیصلہ کر سکیں احسر حیات کے چہرے پر خوشی کے ایک لہر اٹھی اور اس نے کہا کیا واقعی تمہارے پاس کچھ رقم موجود ہے آپ سے بھیلا جھوٹ بولنے کا کیا سوال ہے بھائی جان آہ میں نے نہ کیا لیکن میں نے سوچا بھی تو نہیں تھا کچھ اس طرح اچانک میرے اوپر افتاد پڑی کہ سارے ہی کام بگڑ گئے لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ فیاض حسین نے ایک مکمل خاموشی اس لیے اپنے آپ پر تاری کیے رہی کہ اچانک ہی حملہ کرے اور ہم پہلے سے ہوشی آنا ہو جائیں لیکن بہرحال جو کاغذات اس نے اور اس نے پیش کی ہیں ان میں سے ایک بھی جالی نہیں ہے وہ حقدار ہے اس بات کا کہ ہماری ہر چیز پر قبضہ کر لے تو پھر بھائی جان حسین شاہ سے اجازت لی جائے بلکل اجازت بھی نہ لی جائے تو زیادہ بہتر ہے وہ ہم سے بہت سی باتیں کہے گا اور پیش کرکش کرے گا کہ ہم یہاں روکے رہیں ایک محبت کرنے والا انسان کو جواب دینا بھی تو مشکل ہو جاتا ہے ہمیں خاموشی سے یہاں سے نکل جانا چاہیے میں تیار ہوں پیسر حیات نے کہا لیکن میری ایک آرزو ہے کیا میں نے تو بہت عرصے زہویلی نہیں دیکھی ایک نگاہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں ناظر حیات بولا ایسا حیات نے گہری نگاہ اسے اپنے بھائی کو دیکھا اور بولا لیکن وہ اب کسی اور کی ملکیت ہے میں جانتا ہوں بھائی جان اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اس ملکیت میں سے کسی ایک تھی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا میں صرف ایک نگاہ اپنے آبائی گھر کو دیکھنا چاہتا ہوں لیکن اس کے دروازے پر تالے لگے ہوئے ہیں اور تم جانتے ہو بھائی جان کہ وہ تالے ہمارے لیے مشکل نہیں ہیں کتنی بارہ ہم اس آویلی موس چوڑ راستر سے داخل ہوئے جو ہم نے خاص طور سے اپنے لیے بنا رکھا تھا صرف اس لیے کہ ہمیں دیکھا نہ جا سکے اور ہم سے باز پرس نہ کی جا سکے قیسر حیات نے کچھ لمحے سوچا اور اس کے بعد بولا ٹھیک ہے میں تمہیں اس سے منع نہیں کروں گا لیکن تمہیں یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کسی بھی قیمت پر وہاں سے کوئی چیز حاصل نہیں کرو گے بھائی جان میں خود بھی ایک نیک اور دیانتدار انسان ہوں پھر کچھ دیر انہوں نے اس وقت کا انتظار کیا اور اس کے بعد رات کی تاریخی میں دونوں بھائی آوارہ روحوں کی مانند تاریخ راستوں پر نکل کھڑے ہوئے حویلی کے قریب پہنچ کر نادر حیات کو یہ محسوس ہوا جیسے کوئی پرسرار اور ویران حویلی ہے اس پر عجیب سی نہوست برس رہی تھی غالباً اس کے دروں دیوار اپنے مالکوں کی جدائی سے آشنا تھے اور وہ ان کے بغیر اپنے آپ کو تنہا ہم سمجھ رہے تھے چور راستہ ایک دیوار کی جڑ میں موجود تھا جس سے گزر کر قیسر حیات اور نادر اندر داخل ہو گئے حویلی میں سارا ساز و سمان جون کا تون پڑا ہوا تھا ہر طرف تاریخی اور سن ناٹے کا راج تھا کسی انسان کو نام و نشان وہاں موجود نہیں تھا وہ خاموشی سے حویلی کے مختلف حصوں میں گھومتا رہے اور پھر بلا آخر یوسف حیات خان کے اس بڑے کمرے میں پہنچ گئے تھے جسے یوسف حیات خان نے اپنی آرامگاہ بنا رکھا تھا یہاں سے انہیں کوئی شہ درکار نہیں تھی وہ صرف اپنے بات کی آرامگاہ کو دیکھ رہے تھے کافی دیر تک وہ ماں کھڑے گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتے رہے اس حویلی سے ان کا بچپن وابستہ تھا نا جانے کتنی یاد جو اس حویلی کے چپے چپے سے جڑی ہوئی تھیں وہ دکھ بھرے انداز میں کھڑے حویلی کا جائزہ لیتے رہے پھر نادر نے دردناک لہجے میں کہا بھائی کیا یہ حویلی ہمیشہ کے لیے ہمارے ہاتھ سے چلی گئی قیسر حیات نے تاریخی میں آنکھیں پھار کر اپنے بھائی کو دیکھا وہ اس کے چہرے کے جذبات تو نہیں پڑ سکا تھا لیکن اسے اندازہ تھا کہ اس وقت نادر کس قسم کی غم کی کیفیت کا شکار ہے قیسر حیات نے جواب دیا نادر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ حویلی ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے ہم اس جگہ اجنبی ہیں اور اپنے گھر میں ہی چوروں کی طرح داخل ہوئے ہیں لیکن نادر کہا یہ جاتا ہے کہ انسانی جدوجہد کے آگے دنیا کی ہر مشکل ہیج ہے کیا مطلب نادر نے پوچھا مطلب صرف اتنا ہے کہ کیا ہم اسے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے قیسر حیات نے کہا لیکن کیسے اپنی جدوجہدر محنت سے کیا یہ ممکن ہے بزرگوں کا کہنا ہے کہ ناممکن کا لفظ بالکل غلط ہے یعنی ہم اپنی اس آبائی سرزمین کو دوبارہ آباد کر سکتے ہیں ہاں وہ کس طرح دولت کما کر کیا اتنی دولت کمانا ممکن ہے ہاں ممکن ہے وہ کیسے دیکھو نادر ہم دونوں مضبوط ہیں جوان ہیں ہمارے بازو طاقت پر ہیں ایسا نہیں ہو سکتا نادر کہ ہم اپنی تمام ضرورتوں کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی کا صرف ایک مہور بنا لیں اور وہ مہور ہو اس حویلی کا حصول نادر کچھ سوچنے لگا پھر اس نے کہا بھائی جان حقیقت یہ ہے کہ میں ایک باہمت آدمی ہوں زندگی سے دوسری اڈاپٹے تو توڑ لیے ہیں میں نے لیکن اس حویلی سے اپنا رشتہ نہیں توڑوں گا تو آؤ اس حویلی میں کھڑے ہو کر قسم کھائیں کہ ہم اسے دوبارہ حاصل کرنے کی بھرپور جد و جہد کریں گے اور اگر ہم میں سے کوئی ایک باقی نہ رہے تو دوسرا یہ نہ سوچے کہ اب اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اس حویلی کے درو دیوار اپنے ہیں ہم اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ایسی بات نہ کہیں بھائی جان ہم بے شک دو جسموں کے مالک ہیں لیکن ہماری راہیں ایک ہیں حقیقتوں سے کبھی گریز نہیں کیا جا سکتا وقت اپنی کہانی خود تحریر کرتا ہے ہم نہیں جانتے کہ وقت کی کیا کہانی ہے لیکن اس جد و جہد کو ہم ہمیشہ اپنے لیے مشلے راہ بنا کر رکھیں گے ٹھیک ہے بھائی جان تو پھر آج ہم ان درو دیوار سے وعدہ کر کے یہاں سے نکلتے ہیں کہ ہم ایک بار پھر ان کے درمیان آئیں گے لیکن اس طرح کہ یہ ہماری ملکیت ہوگی اور ہم اسے پھولوں سے سجا دیں گے اتنے پھول سجائیں گے اس حویلی میں کہ پوری حویلی ایک گلدستہ معلوم ہو اور اس کے بعد وہ دونوں خاموشی سے چور راستے سے باہر نکل آئے اور ریلوے سٹیشن کے جانب چل پڑے ایک طویعین سفر اور ایک لمبا سفر اور اس کے بعد نہ جانے کونسی منزل رات کی تاریخی میں ریل کے دبے کے تمام مسافر گہری نیند سو رہے تھے بس وہ دونوں خاموش بیٹھے ہوئے تاریخ خلاوں میں گھور رہے تھے اور ان خلاوں میں شاید اپنا مستقبل تلاش کر رہے تھے سو سفر ختم ہوا لیکن دن کی دوشنی میں یہ مضبوط منصوبہ بنا لیا گیا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے چنانچہ تمام باتوں کو نظر انداز کر کے ناظر حیات اپنے بھائی کے ہمراہ ہوسٹل میں داپل ہو گیا اب سے کچھ وقت پہلے اس کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ سب کچھ اس کے لیے لمحوں میں اجنبی ہونے والا ہے لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا اور تو اور سب سے بڑی ساتھی زندگی کا سب سے حسین لمحہ اس سے رخصت ہو گیا تھا یعنی فرخندہ آتے ہو اس نے دوبارہ فرخندہ سے ملنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی وہ جابتہ تھا کہ اب یہ سب بیکار ہے وہ پھر اس بیک کی فتنہ سے اچھی طرح واقع تھا ایک ایسے شخص کا جس کے پاس جانا قطعی مناسب نہیں تھا جو زندگی میں اپنا سب کچھ کھو چکا ہو بہرحال اب تمام باتوں سے کوئی فائدہ نہیں تھا اب تو صرف آگے کے بارے میں سوچنا تھا غور کرنا تھا اس عالم مفلسی میں بھی غور کرنا تھا چنانچہ ہوسٹل آنے کے بعد نادر نے اپنا سمان وغیرہ باندھا اور پھر ہوسٹل کے آفیس پر پہنچ گیا جہاں اسے اپنے اخراجات کا حساب کرنا تھا وہ حساب کتاب کر ہی رہا تھا کہ تاہر وہاں پہنچ گیا اور اس نے اسے سازو سمان کے ساتھ دیکھ کر اس کی طرف رخ کیا وہ جاننا چاہتا تھا کہ نادر سمان بان کر ہوسٹل سے کہاں جا رہا ہے حالانکہ اس کی نادر سے کوئی خاص سلام دعا نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ کلاس فیلو تو تھے ہی پتہ نہیں اس نے دل میں کیا خیال آیا کہ وہ آہستہ آہستہ ان کے قریب پہنچ گیا ہیلو اس نے ہن نادر کو مخاطب کر کے کہا ہیلو مسٹر نادر آپ مجھے جانتے ہیں جی کیوں نہیں آپ فیصل کے دوست ہیں میرے کلاس فیلو ہیں اور فیصل سے میری بہت زیادہ گہری دوستی نہ سہی لیکن پھر بھی ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں وہ دیکھئے فیصل آ رہا ہے پیچھے سے فیصل بھی آ رہا تھا اس نے بھی نادر حیات اور اس کے بھائی فیصل حیات کو دیکھا تو فیصل نے کہا خیریت ارے تم کہیں جا رہے ہو کیا کیا ہوسٹل چھوڑ رہے ہو ہاں ضرور تم نے شہر میں کوئی بہت بڑی رہائجگہ حاصل کر لی ہوگی آخر ایک بڑے باپ کے جو بیٹے جو ہو جواب میں نادر کے ہوتو پر ایک بھی کسی مسکرہ ہٹ ٹھیل گئی اس نے کہا شکریہ بہرحال تم نے مجھے بڑے باپ کا بیٹا کہا اور اس کے بعد نادر نیاد آئیگی کر کے رسید حاصل کر لی پھر پیصل نے کہا لیکن ہوسٹل چھوڑنے سے پہلے کم از کم تمہیں ہمارے ساتھ ایک پیالی چائے تو پینی چاہیے اور اصولی طور پر ہمیں اپنی ریائجگہ پر چائے پر مدو بھی کرنا چاہیے نہیں دوست شاید میں اس کا متحمل نہ ہو سکوں نادر نے کہا کیا مطلب مطلب یہ کہ کہ نادر جملہ چھوڑ کر خاموش ہو گیا آؤ یار ہوسٹل کی کینٹین پر چلتے ہیں آئیں بھائی صاحب ہمیں اندازہ ہو چکا ہے آپ دونوں کی یقصہ چیرے دیکھ کر کہ آپ نادر حیات صاحب کے بھائی ہیں آئیے پلیز صرف ایک پیالی چائے اور اس کے بعد وہ کینٹین میں جا بیٹھے کینٹین میں بیٹھ کر فیصل اور تاہر نے چائے کے ساتھ پھر دوسری چیزیں بھی مگوائیں اور اس کے بعد نادر کی طرف رفت کر کے بولا تو جناب یہ نئی ریائجگہ کہاں بنائی ہے اصل میں فیصل میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ ایک جھوٹ بول کر اسے چھپانے کے لیے ہزار جھوٹ بولے جائیں کیا مطلب فیصل نے تاجب سے بولا میں نے ہسٹل چھوڑ دیا ہے اور اس کے ساتھ تعلیم کو بھی خیر بات کہہ دیا ہے نادر حیات نے سرد لہجے میں کہا کیا فیصل چونک پڑا ہاں میں نے تعلیم ختم کر دی ہے لیکن فائنل فائنل اگزمٹ نہیں دوگے کیا ہاں فائنل میں میں نہیں بیٹھ سکوں گا کیا بات کر رہے مستر نادر یہ تک عجیب و غریب انکشاف ہے فیصل نے حیرت سے کہا میں نہیں جانتا میرا یہ انکشاف تمہیں پسند ہے یا نا پسند نہیں مستر نادر میرا اور آپ کا کوئی ایسا جھگڑا تو نہیں رہا ہے جس کی بنا پر میں یہ دکھ بھری بات پسند کروں لیکن برائے کرم کیا آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ ایسا کیوں کیا آپ نے ہم لوگ کلاش ہو چکے ہیں آپ نے مجھے بڑے باپ کا بیٹا ہونے کا تعلیٰ دیا تھا اب میں کسی بڑے باپ کا بیٹا نہیں رہا لیکن میرا باپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے نادر حیات نے کہا نہیں مستر نادر پلیز اگر آپ نے میری اس بات کو محسوس کیا ہے تو مجھے اس کا بہت افسوس ہے اور مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے کہ آپ فائنل میں نہیں بیٹھ رہے ہیں ایسا نہ کیجئے مستر نادر سر میں آپ کا نام نہیں جانتا لیکن میں آپ نادر کے بڑے بھائی ہیں پلیز ہی آپ انہیں ہی کچھ سمجھائیے میرا نام قیسر ہے مجھے خوشی ہے کہ نادر نے جھوٹی باتوں سے کام نہیں لیا اصل میں ہم لوگ کلاش ہو چکے ہیں کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ جن کی بنا پر اب ہم اس قابل نہیں رہے کہ شریف انسانوں کی طرح زندگی بسر کریں ہم یہ اصل چھوڑنے کے بعد کسی خوٹ پاس کو اپنائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ تقدیر ہمارے لیے کیا فیصلہ کرتی ہے فیصل اور تاہر کے چہرے پر سے عجیب سے اثار پھیل گئے تھے اچانک ہی تاہر کو وہ شخص یاد آیا جس نے نادر کی بیشانی پر بجھتے ہوئے ستاروں کی نشان دہی کی تھی اور اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے کچھ دیر وہ نادر کو دیکھتا رہا پھر بولا ایک بات تو ہوں مستر نادر آپ برا تو نہیں مانیں گے نہیں پتہ ہی نہیں کہیے ایک دن آپ ہوتل میں بیٹھے ہوئے تھے میں بھی ہوتل میں بیٹھا ہوا تھا فیصل کا انتظار کر رہا تھا کہ مجھے ایک بڑا شخص ملا جس کا نام افرا سیاب تھا اس نے اپنا نام راجہ افرا سیابی بتایا تھا اور پھر اس نے آپ کے بارے میں ایک عجیب سی پیشنگوئی کی اس نے بتایا کہ آپ کی پیشانی کے ستارے بجھ رہے ہیں میں نے اس وقت اس کی بات کی کوئی توجہ نہیں دی تھی لیکن اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں جس کا انتظار کر رہا ہوں وہ نہیں آئے گا اور وہ شخص تھا فیصل اور فیصل واقعی نہیں آیا تھا بہرحال میں نے اس چکسوں کھانا کھلا تا رکھ سپ کر دیا تھا لیکن اس کی دونوں پہ شنگویاں کوئی درستی ثابت نہیں ہوئی میں کیا کہہ سکتا ہوں اس سلسلے میں لیکن میں کہہ سکتا ہوں مسٹر نادر اور سر آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا پیسر ہے آپ پیسر ہے آپ نے کہا جی میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ سے آپ سوچیں گے تو صحیح بلکہ بہت بڑے لوگ جب کسی طرح مفلس ہو جاتے ہیں تو ان کی جذباتی کیسیت زیادہ خراب ہو جاتی ہے آپ برائے کرم محسوس نہ کریں دیکھیں ویسے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن میں آپ کے سامنے کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں اتفاق کی بات ہے کہ مسٹر نادر سے میرے کوئی گہرے تعلقات نہیں رہے لیکن بہرحال اتنی شناسائی ہے کہ میں آپ کو ایک پیشکش کر سکوں کیا؟ قیسر حیات نے پوچھا کچھ وقت آپ میرے ساتھ قیام کیجئے گا کہاں؟ میرے گھر میرے گھر کی انیکسی اچھی خاصی ہے اور آپ کچھ وقت وہاں قیام کر سکتے ہیں مات کیجئے گا اس سے آپ کی توہین مقصود نہیں بلکہ انسانی جذبوں کے تحت میں آپ کو صرف سہارا دینا چاہتا ہوں شکریہ مسٹر طاہر آپ کی یہ پیشکش نادر نے کہنا چاہا لیکن قیسر نے اس کا یہ جملہ پورے نہ ہونے دیا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکے گا تو میں آپ کی یہ پیشکش قبول کرتا ہوں نادر نے چونک کر بھائی کو دیکھا لیکن قیسر حیات کے چیرے پر اتمنان کی لہریں دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گیا بہت بہت شکریہ آپ اتمنان رکھیں ہمارے گھر میں آپ بلکل اپنے گھر کا سا سکون محسوس کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں تاہر نے کہا بہرحال ان نمہات میں قیسر حیات نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بہتر ہی تھا بعد میں نادر کو اس کا احساس ہوا کینٹین سے رکھت ہونے کے بعد تاہر محبت کے ساتھ انہیں لے کر بہار نکلا فیصل بھی ساتھی تھا پھر ان دونوں نے ٹیکسی روکی یہ مختصہ ساسامان اس میں رکھا اور چل پڑے اچھے اور عالی ذرف لوگ تھے مہمانوں کی پذیرائی کرنا جانتے تھے بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اس وقت کسی کی مدد پر آمادہ ہوتے ہیں جب وہ مشکل میں ہو یہ بات تاہر اور فیصل اچھی طرح جانتے تھے کہ نادر کا کچھ ہی روز پہلے کا ماضی بہت شاندار تھا اور وہ ایک اعلیٰ شخص کے طور پر مشہور تھا اس وقت تو خیر ان لوگوں کا ساتھ جیسا بھی رہا لیکن یہ وقت ایسا نہیں کہ انہیں انسانی بنیادوں پر سہارا نہ دیا جائے تاہر کے والد اتھر شیخ بھی بہت نفیس انسان تھے بیٹے کے بعد بیٹے نے بعد میں باپ کو ان کے بارے میں جو کچھ بھی تھا بتا دیا تھا لیکن ابتدا ہی میں انہوں نے ان دونوں کی موزز مہمانوں کے طور پر پذیر آئی کی تھی انکسی کی رہائزتہ بھی بہت امدہ تھی حالانکہ نادر کو کچھ لمحے حیرت بھی رہی تھی کہ قیسر جیسے خوددار شخص نے ان لوگوں کی آیانت کیسے قبول کر لی لیکن بہرال وہ سمجھ گیا تھا کہ قیسر اس وقت سہاروں کی تلاش میں ہے اور وہ یہ تو انسانی پچھلت کا حصہ ہے کہ بعد میں قیسر نے اپنے بھائی کی مطمئن کرتے ہوئے کہا خودداری بہت اچھی چیز ہوتی ہے بھائی لیکن انسان ایک دوسرے کے کام آتا ہی ہے ہو سکتا ہے آنے والا وقت ہمیں دوبارہ اس قابل کر دے کہ ہم ان لوگوں کے احسان کا بہترین صلح چکا سکے حلقرز یہاں آ کر لہوں کا سکون مل گیا تھا ویسے تو نجانے کیسے کیسے استرابی تصور ذہن میں ابرتے رہتے تھے لیکن تنہائی میں نادر کو فرخندہ بہت یاد آتی تھی اور وہ آخری لمحہ جب وہ اس سے جدا ہوا تھا اور فرخندہ کی آنکھوں میں ہسا تو یاس کے علاوہ کچھ نہیں تھا وہ ایک کمزور لڑکی تھی زندگی میں اس نے کبھی کسی سے بغابت کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں وقت کے دھارے اسے کہاں سے کہاں تک بہا لے جائیں کون کہہ سکتا ہے کل کیا ہو اور یہ آنے والا وقت کیسا ہو بہرحال گھنڈی نسوں کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا ادھر تاہر راجہ افرا سیاب کی تلاش میں نہ جانے کہاں کہاں مارا مارا پھر رہا تھا بس ایک ہلکی سی امید تھی ممکن ہے افرا سیاب ان دونوں کی مشکل کا کوئی حل بتا دے آدمی ذرا مختلف قسم کا تھا یہاں تک کہ ایک دن وہ اس کی عوشش میں کامیاب ہو گیا افرا سیاب اسے ایک چھوٹے سگندے سے ہوتل میں مل گیا تھا اور پھر ہزاروں جتن کر کے وہ افرا سیاب کو اپنے گھر تک لانے میں کامیاب ہو سکا اس نے بوڑے کو ساری تفصیل بتا دی تھی افرا سیاب ان کے درمیان پہنچ گیا اور پھر اس نے کہا ہاں اس روز میں نے تم سے کہا تھا کہ اس شخص کی پیشانی کے ستارے مدہم ہوتے جا رہے ہیں اور یہ آج بھی کہوں گا لیکن جہاں تک مسئلہ مستقبل کا ہے تو ستارے اپنا روح بدلتے ہی رہتے ہیں اور میں اس بات پر یقین کرتا ہوں کہ ان کے ستاروں کا روح بھی بدلے گا اور طریقہ کار یہ ہے کہ سفر وسیلہ زفر ہوتا ہے اور اس کے لئے سفر ہی مناسب ہے پھر اس نے فیصل کو دیکھ کر کہا بس ایک ہی کے بارے میں کہنا کہہ دینا کافی ہے میرے بارے میں بھی کچھ بتائیے جنب نادر نے کہا بس میں نے کہا نا کہ ایک ہی کے بارے میں کہہ دینا کافی ہے بوڑے نے زدی لہجے میں کہا اس کے بعد ان سب نے لاکھ کوشش کی لیکن بوڑے افرا سے آپ کے موں سے اور کوئی بات نہیں کلوا سکے تھے حلبتہ اس کے جانے کے بعد کاریسر نے کہا اس تمام عرصے میں یہی تصور میرے ذہن میں بھی جاگزید رہا کہ ہمیں وطن سے کہیں اور جلے جانا چاہیے اس کے دو فائدے ہیں یہاں رہ کر ہم ہمیشہ اپنے گھر کے باور محول کو یاد کرتے رہیں گے جبکہ اگر ہمیں یہاں سے باہر نکلنا نصیب ہو جائے تو بہت سی باتیں بھولی بھی جا سکتی ہیں اور جدو جہد کے لیے بھی ہر طرح کا عمل کیا جا سکتا ہے کیونکہ اطراف میں ہمیں ہمارے شناسہ نہیں ہوں گے تو پھر یوں ہوا کہ اثر شیخ صاحب نے ایک شپنگ کمپنی میں جنرل مینجر کے عوضے پر فائز اپنے دوست سے گفتگو کی اور ان سے کہا کہ ان دو افراد تو کہیں کسی طرح اپنی کسی جہاز پر ملازمت دے دے تو جنرل مینجر نے ماندر کرتے ہوئے کہا کہ جہاز پر جو ملازمتیں ہوا کرتی ہیں وہ مقصوص ہی ہوتی ہیں یا تو پھر ایسے تجربے کار افراد ہوں جن کا شپنگ کمپنی سے کوئی تعلق ہو بنا دوتی صورت میں صرف خلاصیوں میں جگہ مل سکتی ہے اور عالی خاندان کے یہ دو افراد چونکہ اثر علی شیخ کے علم میں تھے اس لئے انہوں نے ذرا سا گریز کیا تاہم اپنے بیٹے سے تذکرہ ضرور کر دیا اور جب تاہر نے قیسر اور نادر سے اس سلسلے میں بات کی ہوتے ہوئے کہا جب تقدیر سے جنگ ہی ٹھیری تو پھر یہ دیکھنا بالکل غلط ہوگا کہ کون سہتیار استعمال کیا جائے ہمیں وطن سے نکلنے کا موقع تو ملے سو ایک نیویگیشن کمپنی کے ایک مسافر بردار جہاز میں انہیں خلاصیوں کی ملازمت مل گئی اور دونوں بھائیوں نے وطنی عزیز کو الویدہ کہا وسیع و عریض جہاز نے جب ساحل چھوڑا تو دونوں کی آنکھیں پر نم تھی وہ ڈبڑوائی ہوئی نگاہوں سے اپنے وطن کی مٹی کو دیکھ رہے تھے پھر رکھتا رکھتا تھا حد نظر سمندر کے سوا کچھ نہ رہا اور دونوں نے یہ تیہ کیا کہ اپنے پرائز مند مہنہ تو خوش اسلوبی سے انجام دیں گے کہ اپنے لیے کوئی مقام بنا لیا جائے اب سمندر کی موجے پھی یا وہ یا پھر اطراف میں بکھرے ہوئے بے شمار افراد جو اپنی اپنی رنگ رلیوں میں مصروف رہا کرتے تھے دونوں نے اپنے ذہنوں سے امارات کا چھل چھلا اتار پھیکا اور محنت سے اپنا کام سر انجام دینے لگے کہ ان کے افسروں کو جو ان کی نگرانی کرتے تھے ان سے ذرا بھی شکایت نہ ہو اور ایسا ہی ہوا ہو تھا ربطہ ربطہ وہ اس محول کے آدھی ہوتے جا رہے تھے اور پھر خاصا وقت انداز میں گزر گیا دل کو ڈھارت بھی مل گئی تھی اور نئے محول نے ذہن کو تھوڑا سا سکون بھی بخشا تھا پھر وہ تقریباً آٹھ ماہ تک دنیا کے مختلف گوشوں میں اس جہاز پر سفر کرتے رہتے ملازمت مستقل ہو گئی تھی اور ابھی تک کوئی ایسا ذریعہ ہاتھ میں نہیں آیا تھا جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ مستقبل کے دروازے کھول سکتا ہے لیکن امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا گیا تھا ناظر کو اس کا بڑا بھائی قیسر حیات اس طرح سہارہ دیئے ہوئے تھا کہ پہلے وہ اپنی خدمات سر انجام دیتا تھا اور اس کے بعد اپنے چھوٹے بھائی ناظر کے لئے مصروف رہ جاتا تھا اس کے کپڑے اس کے رہنے سینے کی جگہ ہر وہ آسائی جو قیسر حیات اسے دے سکتا ہو اسے دے سکتا تھا اور دے رہا تھا بھائی کی محبت دل میں کچھ اور زیادہ بڑھ گئی تھی یہ زندگی کا سبھر تیہ ہو رہا تھا سوالات دونوں کے ذہن میں تھے اور اکثر وہ ایک دوسرے سے بیٹھ کر باتیں کر لیا کرتے تھے ناظر کہتا بھائی جان آپ کا کیا خیال ہے جس ستاروں کا چکر ہم پر سے کب ختم ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن مایوس ہی کفر کہلاتی ہے میں ابھی تک مایوس نہیں ہوں اگر واقعی ہماری تقدیر میں ایک بار پھر شرخروع ہونا لکھا ہے تو ہم یقینی طور پر اس عمل سے گزریں گے اور اس پاس ہمارے لئے اور وقت ہمارے لئے خود راستے متعین کرے گا پارٹ نمبر دو یہاں اختتام پذیر ہوا کتاب دوسرا طبق کتاب کا بخیہ حصہ پارٹ نمبر تین میں سمات کیجئے